اسلام علیکم دوستوں معلومات کے خزانے میں آپ سب کو خوشان دید یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اس چینل پہ امید کرتا ہوں ہم آپ کے توقع پہ پورا اترتے ہوئے آپ سے معلومات سے بھرے خزانے شیئر کریں گے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنیں گے بیسے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ زمین بنائی ہے اس میں بے شمار قسم کے جاندار عزل سے پیدا کیے ہیں جن میں سے بہت سارے اس دنیا سے فنا دے ہو چکے ہیں اور بہت سارے جاندار اس دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں اور بہت سارے تا قیامت موجود رہیں گے ان میں سے کچھ انسانوں کے لئے فائدہ مدھنے اور کچھ انسانوں کے لئے مقصان دینی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ہر تخلیق میں اس کی مسئلہ چکی ہے آج ہم اس کی جس مخلوق کے ذکر سے اپنی ویڈیو کا آواز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام سنتے ہیں یہ جسم میں کب کبی تاریر ہو جاتی ہے جیہا ہم بات کر رہے ہیں پائیتھون کی جس کو اردو میں ازدہہ کہا جاتا ہے یہ عام طور پر جملوں بیوانوں پہاڑوں اور غاروں میں رہتے ہیں لیکن کبھی قبار خوراک کی تناش میں شہری عبادی میں بھی آ جاتے ہیں ان کی خوراک عام طور پر چھوٹے یقین ہوتے ہیں جیسے کہ چوئے مندر اور پرندر میں رہے ہیں لیکن کبھی قبار یہ انسانوں پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اپنی شکاہ منا لیتے ہیں ایسے ہی ہوا انڈونیشیا کے ایک گاؤں منا لی ہوئے ہیں جہاں چون سال کی ایک خاتون جن کا نام ورڈیبا تھا ایک تئیس فٹ پڑے ازدہے کا عصف شکار ہو گئی ہیں جب وہ رات کے آخری پہر اپنے فصلوں کے طرف نکلی جو کہ ان کے گھر سے ڈیڑ میٹ کے فاصلے میں تھے چونکہ اس علاقے میں عام طور پر خزیر پائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کی فصلوں کو رات کے بھیرے میں نقصان پہنچ جاتے ہیں لہٰذا اہلِ علاقہ رات کے آخری پہر عام طور پر اپنی فصلوں کے دیکھ بات کے لئے ملتے ہیں پارٹیبا کو تو یہ انتازہ ہی نہیں تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہو گئی ہے کافی دیر تک جب پارٹیبا اپنے گھر کو واپس نہ گئی تو ان کے گھر والوں کو ان کی فکر لہا کر گئی اور وہ ان کی تلاش میں انہی فصلوں کی جانب نکل پڑے ہیں وہاں پہنچ کے ان کو پارٹیبا کی پارچ اور ان کے جوپوں کے علاقہ اور کچھ نہ ملا یہ دیکھ کے ان کے گھر والے کافی پریشان ہوئے اور چونکہ یہ علاقہ غاروں پہنوں سے گیرا ہوا ہے لہٰذا اہلِ علاقہ کو اس بحق کا اچھے سے اندازہ ہے کہ اس علاقے میں ازدہ ہے اور اس قسم کے دنسر جنگل جانب کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں ابھی وہ اسی غور فکر میں تھے کہ ان کو قریب ہی کے ایک علاقے میں تئیس فٹ بڑا ایک ازدہہ نظر آئے ہیں جو بظاہر اپنے پیٹ میں موجود کسی بھاری بھرک وزن کی وجہ سے ہننے کے بھی قابل نہیں تھا اور یہ منظر دیکھ کے ہواٹیبا کے گھر والے اور اہلِ علاقہ شدید پریشانی کے عالم میں ازدہہی کی طرف لکھے اور کچھ دیر کے بعد اس ازدہہ کو مار دیا گیا اور جب اس کی پیٹ کو چیرا گیا تو اس میں سے ہواٹیبا ہی برانت گئی یہ منظر دیکھ کے ہواٹیبا کی بہت دیروں میں تک شروع ہو گئی اور گاؤں والے کافی پریشان ہو گئی بہرحال یہ پہلا موقع نہیں جب کسی ازدہہ نے کسی انسان کو اپنے شکار بنایا ہوئی دوہزار دو میں جنوبی افریقہ میں بھی ایک دس سال کے منچے کو ایک ازدہہ اسٹرینز زندہ نکل رہا تھا جب وہ ایک پارک میں اپنے دوسروں کے ساتھ کھیل رہا تھا اسی طرح کا ایک واقعہ دونہر سترہ میں بھی انڈولیشن میں پیش آ چکا ہے جہاں جزیرہ سلواکی میں ایک پچیس سال کے نوجوان کو ایک سات میٹر لنگے ازدہہرے نکل گیا جو کہ بعد میں اس کا پیٹ چاک کر کے برانت گا اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سکاوش پسند آئی ہوگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سپرائب کرنا نہ بھولیے گا اور سپرائب کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے اپنا اور اپنے دوستوں احباب اور کرو جواب موجود غریب و ناظر لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ